بڑی بات یہ ہے کہ موڈی جی نے ایسا نہیں کہا کہ میں 75 سال پر استیفہ نہیں دوں گا میں ریٹائر نہیں ہوں گا ان کا اپنا بنایا واہ رول ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ موڈی جی کا اپنا بنایا واہ رول ہے اور موڈی جی اپنے رول کو فالو کریں گے نہیں تو لوگ کہیں گے کہ موڈی جی نے یہ رول آڈوانی جی کو ہٹانے کے لیے بنایا تھا جب اپنی واری آئی تو نہیں تو موڈی جی اس رول کا فالو کریں گے یہ پورا یقین ہے دیش کے لوگوں کو کہ انہوں نے خود رول بنایا تو خود فالو کریں گے جب 2014 میں پردھان منتری بنے تھے نرندر موڈی جی تو انہوں نے خود ایک رول بنایا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر اور ان کی سرکاروں میں 75 ورش سے اوپر کوئی بھی وقتی ہوگا تو اس کو سنگٹھن میں اور سرکار میں کسی بھی پد پہ نہیں رکھا جائے گا اس کو ریٹائر کر دیا جائے گا اور اس کا سب سے پہلے اس رول کے تحت آڈوانی جی کو اور مرلی منوہر جوشی جی کو ریٹائر کیا گیا تھا اور اس کے بعد تمام یشونت سینہ جی سمیترہ مہاجن جی کئی لوگوں کو یہاں ٹکٹ نہیں ملی کئی لوگ جو پد پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو پد سے استیفہ دلوا کے ان کو ہٹایا گیا ایسے کئی سارے لوگ ہیں تو اب اگلے سال 17 ستمبر کو پردھان منتری موڈی جی 75 سال کی ہوں گے اور موڈی جی نے تیہ کر لیا ہے کہ امیت شاہ جی کو وہ اپنا وارث بنائیں گے اور امیت شاہ جی اگلے سال 17 ستمبر کو دیش کے پردھان منتری بنانے کا انہوں نے تیہ کیا ہے موڈی جی نے اس کے اوپر موڈی جی پچھلے ایک دو سال سے لگے بھی ہوئے ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر امیت شاہ جی کے سامنے جو جو بادھائیں پیدا کر سکتا تھا نیتا ایک ایک کر کے ان سب نیتاؤں کو سائیڈ کر دیا گیا ان کا پتہ ساف کر دیا گیا شیوراد سنگھ چوہان کو ہٹا دیا گیا وسندرہ راجے کو ہٹا دیا گیا ڈاکٹر رمند سنگھ کو ہٹا دیا گیا دیویندر فرنویس کو ختم کر دیا گیا خٹر صاحب کو ختم کر دیا گیا ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیا گیا بڑی بات یہ ہے کہ موڈی جی نے ایسا نہیں کہا کہ میں پچپتر سال پر استیفہ نہیں دوں گا میں ریٹائر نہیں ہوں گا ان کا اپنا بنائا واہ رول ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ موڈی جی کا اپنا بنائا واہ رول ہے اور موڈی جی اپنے رول کو فالو کریں گے نہیں تو لوگ کہیں گے کہ موڈی جی نے یہ ایسا رول آڈوانی جی کو ہٹانے کے لئے بنایا تھا جب اپنی واری آئی تو نہیں تو موڈی جی اس رول کا فالو کریں گے یہ پورا یقین ہے دیش کے لوگوں کو کہ ان جھاس نے کھeld رول بنایا تو کھد فالو کریں گے موسیقی